بعض لوگ اپنے آپ کو عالم مشہور کرنے کے لیے ایک نیا فیدنہ پیدا کریں ہو جی جو دعا ہے نا اللہمہ انی لکا سمتو و بک آمنتو والک توکلتو والا رزق کا افترتو یہ افتاری کے بات پڑھنی چاہیے یہ کلپ چلا نا جی اچھا دلیل کیا ہے کہا جی دلیل یہ ہے اس میں والا رزق کا افترتو میں نے افتاری کر لی ہے یہ تو تب ہوگا جب افتاری کے بات کہیں گے دیکھو آپ کے دل کو لگ رہی ہے نا بات نہیں سمجھ جائے لگ رہی ہے نا اب ایسی منطق پیش کر دیکھو گے مولانا صاحب نے غلط ٹھیک آتی ہے میں نے کہا اچھا اگر یوں اتراز ہوتا ہے تو حدیث میں کیا دعا کا اللہمہ انی لکا بولو سمتو آگے پہلے آپ روزہ رکھے ہیں یہ پہلے امان لائے ہیں تو پھر حدیث غلط ہو گئی نا لو میں بھی اتراز کرتا ہوں مولانا صاحب نے اتراز کی ہے نا ہمارے اتراز اس سے بھی آگئے آپ نے کہا افتاری کے بعد ہے میں کہوں گا حدیث ہے ہی نہیں کیوں پہلے امان ہے یا پہلے روزہ ہے اور حدیث میں پہلے کیا ہے لو حدیث یا نہیں دیو جواب میں تو اس سے بڑا مولوی نکلا ہوں گا جیسے نے انکار کر دی ہے اس نے تو تھوڑی سے سلپ آگے پیچھے کیا ہے نا اور ہم نے بیسے ہی اکھار دی اب کیا کرو گے کتنی بڑی جہالت ہے مولوی صاحب جواب دیو میں نے کہا میرے بیان سنتے جی نہیں تو میں نے کہا بیان سنتے جواب کی ضرورت دینا پڑتی مسئلہ کیا ہے اچھی طرح بات سمجھو یہ عربی زبان کا قائدہ ہے عربی زبان کا ذابطہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہونا اور بعد میں ہونا ہو اس کو ماضی کے سیگے سے تعبیر کر دیتے ہیں اور یہ عربی میں بھی ہوتا ہے ہمارے ہم بھی ہوتا ہے اچھا بکل سے آپ نے ہمارے گھر کام کرنا ہے میں جی ہزار پیہ مزدوری لوں گا ہو گئی دے دی پیسے میں نے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کل آئے گا یا نہیں آپ اگڑو پاگل آدھی مولوی صاحب نے دیتے ہی نہیں کہندہ نے ہو گئی وہ بیوکور پتھان آدمی تنوں کی پتہ پیسے ہیں آپ وہ کہندہ نے استاج نے فرمایا ہو گئی اس کا مطلب ہو گئی بیوکور تسی ہو پتھان سمجھ دارے جو آپ نے استاد پر اعتماد کرتا ہے استاد پر اعتماد کر رہا ہے جس بات کا ہونا یقین ہی ہونا اس کو ماضی کے لفظ سے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی آپ بتاؤں کوئی جواب مشکل ہے یا آسان ہے لیکن ہمزان آیا کلپ چڑ گیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے